ایک اور مزاج بدل چکا ہے اور یہ کھیل کا مزاج ہے اور پاکستان کے لیے بلکل بھی راحت والی خبر نہیں ہے کیونکہ بڑی خبر جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ کو ایک بڑا جٹکہ لگا ہے جو چیمپینز ٹروفی ہے اس ٹروفی کو گمانے کے لے کر جو پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کو گمانا تھا اور پیو جے کے تک اس کو لے جانا تھا اس منصوبے پر روک لگ گئی ہے کیونکہ بی سی سی آئی کے سیکرٹری کی طرف سے کل بازابتہ طور پر آئی سی سی کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور یہ ساف کر دیا گیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جس طریقے سے ٹروفی کو مختلف شہروں کے اندر لے جانا چاہتا ہے اور اس میں پاکستان زیر انتظام کشمیر کے بھی کچھ علاقے ہیں اس پر ہمیں اعتراض ہے ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے اور لگ بگ یہ اب تائی ہو گیا کہ جو ہنزہ ہے مزفر آباد کے کچھ علاقے ہیں وہاں پر کرکٹ چیمپین سٹروفی دوہزار پچیس کو نہیں لیا جائے گا اور اس طریقے سے جو ایک بڑا منصوبہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے تھا اسے فلحال ناکام ہوتے ہوئی دیکھا جا رہا ہے اور یہ جو اعلان ہے یہ جو پابندی فلحال آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی جانب سے اس وقت لگائے گئی جب پاکستان کی جانب سے ان علاقوں کے اندر جو پاکستان زیر انتظام کشمیر کی کچھ علاقے ہیں وہاں پر جن میں سکردو ہنزہ اور مزفر آباد پاکستان کی جانب سے جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے ان کی جانب سے اس شیڈول کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہاں پر یہ میچ سونگی کرکٹ شائکین لابورس کے لیے لیکن جب بی سی سی آئی کی جانب سے اعتراض شکایت ارج کی گئی ہیں آئی سی سی کے سامنے تو آئی سی سی کی جانب سے فلحال اس کو ان دوروں کو فلحال منصوب کر دیا گیا ہے مزفر آباد ہنزہ اور سکردو میں ٹرافی کے دورے کو فلحال آئی سی سی کی جانب سے روک لگا دی گئی ہے منصوب کر دیا گیا ہے یہ آئی سی سی چمپئنٹ ٹرافی دو ہزار پچیس کے حوالے سے مزید افصالات کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سینئر ساتھی آصف رشید آصف ذرا اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ مزید اپ ڈیٹس ہیں آئی سی سی کی جانب سے جو فلحال اس میچس وہ لے کر روک لگا دی گئی ہے دیکھیں گوہر ابھی سکیڈیول آئی سی سی کی طرف سے اناؤنس ہونا باقی تھا ابھی انتظار ہو رہا تھا کہ کیا ڈیسمبر کی بیس اور پچیس تاریخ کے بعد جنوری کی بیس تاریخ تک آئی سی سی چیمپئنٹ ٹرافی ہو گی یا نہیں وہ جو شیڈیول ہے وہ سامنے آنا باقی تھا لیکن اسی دوران ایک پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے آفیشل کنفرمیشن کی گئی تھی کہ وہ ٹور کا آگاز آج یعنی سولہ نومبر سے کر رہا ہے جس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہوسٹ ہوتا ہے اس کے پاس بھی یہ رائٹس نہیں ہوتے ہیں کہ وہ یہ بتائے کہ شیڈیول سے پہلے ہی کن کن شہروں میں ٹرافی کو گھمایا جائے گا ایک پروسس ہوتا ہے اس کے لئے بھی آئی سی سی کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے لیکن چودہ نومبر کی تاریخ شام ساڑھے آٹھ بجے کا وقت تھا جب پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک تکنیکی گلتی کی اور وہ گلتی تھی کی ایکس پر ایک پوسٹ کر کے بتایا جاتا ہے کہ دوہزار سترہ میں جو چیمپینس ٹرافی ہم نے جیتی تھی اس ٹرافی کو سرفراز اور باقی تبام لوگ لے کر چار مختلف شہروں میں جائیں گے اور ان چاروں کا نام بھی ساتھ ساتھ اس پوسٹ میں منشن کیا گیا ایک مری کا وہ حصہ جو پاکستان کے پنجاب ڈسٹرک کا حصہ ہے اور راولپنڈی اسلام آباد کے قریب آتا ہے اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض درج نہیں کیا گیا لیکن باقی تین ایریاز جن میں سکردو آپ نے ایک نام بتایا جو گلگت پلٹستان کے نورڈن ڈویزن کا حصہ ہے نانگا پربت کا قریبی حصہ ہے اور ڈسپیوٹری ٹیرٹری کا ہمیشہ سے حصہ مانا جاتا رہا اور آپ سب کو یاد ہوگا جب پاکستان نے یہاں پر فلائٹ آپریشنز بھی دوہزار بیس میں شروع کیے تھے اس وقت بھی کافی ہنگامہ کھڑا ہوا تھا بھارت سرکار نے اس وقت آفیشلی اس پر اعتراض کیا تھا ایک تو وہ ایریہ دوبارہ اس کو لے کر احتجاج بی سی سی آئی کی طرف سے درج کیا گیا دوسرا ہنزا ویلی یہ بھی گلگت پلٹستان کا قریبی حصہ ہے ڈویزن گلگت پلٹستان آتا ہے اور اسی حصے کے اندر سیاہوں کی ایک بڑی تعداد بھی جاتی ہے پاکستان نے آفیشلی کچھ ایکٹیوٹیز یہاں پر بھی رکھی تھی اس ٹروفی کو لے جانے کے ساتھ سولہ سے چوبیس نومبر کے درمیان اور تیس رات مزفرہ بات جو دار الخلافہ پاکستانی زیر انظام کشمیر کا مانتے ہیں اس ایریا کے اندر بھی لے جا کر اور شائع کی ان کے ساتھ اس ٹروفی کو شیئر کرنے وہاں پر آٹھ سے دس تقریبات آج یعنی سولہ تاریخ سے چوبیس نومبر تک رکھی گئی تھی لیکن دوسرے طرف بی سی سی آئی کے سیکرٹری جائے شاہ کے طرف سے آئی سی سی کے ساتھ یہ بات کی گئی احتجاج درج کرائے گیا کہ چار میں سے تین ایسے مقامات ہیں جن میں بھارت سرکار کا ایک واضح موقف ہے جن کشمیر کا حصہ ہے اور بھارت سرکار کے اس موقف میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں یعنی جو بھارت اور پاکستان کے درمیان جو سفارتی تعلقات کی خرابی کا نتیجہ ہے وہ یہاں کھیلوں کو بھی متاثر کر رہا اور اب پاکستان نے آفیشلی فیصلہ کیا ہے جب آئی سی سی نے اس کو ڈریک کیا دیر رات گئے فون کالز گئی ہیں پاکستان کے چیئرمن کو جس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے پاکستانی میڈیا کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ انہیں آفیشلی فیصلہ لیا ہے کہ نیا شیڈیول کل جاری کیا جائے گا لیکن آئی سی سی کی اجازت کے ساتھ جس کے بعد نئے ایریاز نئے مقامات کا انتخاب ہوگا جن ایریاز میں ٹروپی لے جائے جائے گی جائے شاہ نے جو آواز اٹھائی تھی جو ابجیکشنز اٹھائی تھی وہ آئی سی سی نے مان لیا اور کہا کہ پاکستان نے آزگود کچھ گلت کیا کہ جس کی وجہ سے اب ریشیڈیول یا سارا پروگرام کیا جائے گا اور ایک ڈیپلومیٹک جیت بارت کے لیے بلکل ہے دیکھیں یہ وہ وقت ہے جب ابھی یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو پا رہا کہ چیمپین سروفی شورٹی نہیں ہے کہ پاکستان میں ہو گی یا نہیں اگرچہ آئی سی سی اس کے لیے بینرز بھی جاری کر چکا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سفارتی سطح پر جو تعلقات چودہوں اور پندرہ اکتوبر کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہوئی جب وزرخارجہ پاکستان گئے اس وقت لگا تھا کہ شاید ٹیم انڈیا پاکستان کا دورہ کرے گی لیکن آفیشل اناؤنسمنٹ جب بی سی سی آئی نے آئی سی سی کو کنوے کر دیا کہ ہم نہیں جائے گے اس کے بعد یہ دوسرا دو ہفتوں کے دوران ایک تو پاکستان کے لیے کرکٹ کے اعتبار سے اور فائننشلی بہت بڑا جھٹکا ہے دوسرا بی سی سی آئی کی یا بھارت سرکار کی آپ ٹیکنیکلی دیکھیں گے اس میں جیت ہے کیونکہ دو گلتیاں پاکستان کی طرف سے ہوئیں ایک تو آئی سی سی کی اجازت کے بغیر شیڈیول اناؤنس کیا گیا دوسرا سوشل میڈیا سائٹس پر جگہوں کا نام جن جن ایریاز میں جانا تھا وہ بھی اناؤنسمنٹ کر دی گئی چونکہ ابھی انتظار اس بات کا ہے میچز کب سے ہوں گے وہ اناؤنس ہونا باقی ہے دوسرا آپ دیکھیں گے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بھارت اور پاکستان کے میچز میں جمہو کشمیر کا ذکر ہوا ہو اگست کا مہینہ تھا چوبیس اگست دوہزار اکیس کو کشمیر پریمیر لیگ کا آگاز پاکستان کے اندر کیا گیا اور اس وقت جب مزفر آباد میں میچز کروائے گئے تو اس وقت بھی وزر داخلہ امید شاہ کی طرف سے دو کومنٹس آئے تھے جس پر ان نے کہا تھا کہ جمہو کشمیر کے ان علاقوں میں جن کو بھارت اپنا حصہ مانتا ہے اور متنازع علاقے ہیں پاکستان بھارت کے اعتبار سے تو ان ایریاز کے اندر میچز آپ نہیں کروا سکتے تھے اور پاکستان حکومت کو بھی اس سنسلے میں خط روانہ کیا گیا تھا انہی ایریاز کو دوبارہ آج یا آپ ٹیکنیکلی بھی جیت مانیے اور صفارتی سطح پر بھی جیت اور مشکلیں جو پاکستان کے لیے تھیں جو ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہو پارا کہ چیمپینس ٹروفی پاکستان میں ہوگی یا نہیں کیسے ہوگی ہائیبرٹ موڈل اپنایا جائے گا ساؤت افریقہ یا انڈیا دوسرا اور تیسرا آپشن ہوگا ان سوالات کے بیچ ایک نئی کانٹروورسی میں جس میں جنم دیا گیا پاکستان کی طرف سے اس میں صفارتی سطح پر فتح حاب ابھی تک بی سی سی آئی اور بھارت سرکار ہوئی ہے اس اعتبار سے ابھی اب تک کی اپنیٹس کے مطابق دیکھا جا بہت شکریہ آسف رشید تفصیلات فرام کرنے کے لیے ناظرین چمپینس ٹروفی کے حوالے سے خبر جہاں فلحال جو پاکستان کی جانب سے کچھ شہروں کے اندر جو پاکستان زیری انتظام علاقہ جہاں پر چمپینس ٹروفی کو لی جانا تھا اس حوالے سے شروع کیا تھا لیکن آئی سی سی کی جانب سے فلحال اس پر روک لگائے دی جب بی سی سی آئی کی جانب سے آئی سی سی کے سامنے ایک شکایت درش کی گئی تھی